بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس لیٹ وقت میں آپ کو ون پوائنٹ ایجنڈا کیلئے ہم نے بلایا ہے آج حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہوا ہے پہلالہ ہم اس اعلان کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک ترجمان کی حصیت سے دیکھتے ہیں لیکن ہم ارس کے ہر بات کو سیریس لیتے ہیں عوام کے ساتھ جمہور کے ساتھ آئین اور قانون کے ساتھ بہت مزاق ہو چکا ہے اس لیے جو بھی الپاس کہیں گئے ہیں ہم نے ان کو بڑا سیریس لی لیا ہے آج جس انداز سے اعلان ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی یا آرٹیکل سکس کے طرف رجوع کیا جائے گا ہم اس سٹیٹمنٹ کی شدید مضمت کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سپریم کوٹ اب پاکستان کی ڈیسیجن کی کل لم کلہ خلاف ورزی ہے اور یہ کنٹیمٹ اب سپریم کوٹ ہے سپریم کوٹ نے ایک ڈیسیجن دیا جس نے پی ٹی آئی کو ریوائب کیا ہے پی ٹی آئی کو جان دی ہے پی ٹی آئی کو وہ رائٹ دیا جو ہمارا حق تھا پہلے دن سے ہم وزی کے لیے سٹرگل کر رہے تھے اس کے ساتھ صرف اور صرف ہمارے ریزر سیٹوں کو بلاگ کرنے کے لیے روکنے کے لیے یہ جان کے کہ ان کے پاس کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں ہے تو اس قسم کا کی سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے سپریم کوٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک رائٹ تھا جو پی ٹی آئی کو ملائے آج کے اعلان سے یہ واضح ہے کہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت اس سازش میں برابر کی شریک تھی جس نے بلہ لیا تھا بلہ نہ ہونے کے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکالے گئے تھے جس طرح سے آج پر اس کانفرنس کی گئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو فارم فوٹی سیون پہ فارم فوٹی فائب کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے وہ ایک سو ایسی سیٹے جو ہم جیت چکے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی ناہلی کو چپانے کے لیے وہ دبائی لیگ سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے اس وقت لویسٹ فارن ریزرو ہائیس انفلیشن سے ہائیس جو ریٹ جا رہے ہیں اس وقت مہنگائی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہی ہیں اور ایسے بیانات دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاب بارہ کروڑ اسی لاکھ ریجسٹر ووٹوں میں سے جو چھے کروڑ ووٹ ڈالے گئے تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاب نے تین کروڑ ووٹ لی ہیں اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاب کے تھے یہ بات کہیا گیا آج اعلان میں کہ پاکستان تحریک انصاب کی فارن فنڈنگ کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے سائفر کیس کی وجہ سے پابندی لگائیں گے شاید پی ایم ایل ان کے ترجمان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ایک ہی فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ اس الیکشن کمیشن میں وہ ہے پی ایم ایل ان کا سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اس میں سارے پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیسز کو دیکھنے تھے ہمارا کیس پیسلہ ہوا باقی کیسز پینڈ رہے پاکستان تحریک انصاب کے خلاف فارن فنڈنگ کیس جو آیا تھا وہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹر میں چیلنج کر چکے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تین ججز نے اس کیس کو ختم کر کے میٹر ریمان کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ کا کیس پینڈنگ ہے اور آپ کو صرف یہ بات یاد دہانی کرا دے کہ الیکشن کمیشن نے ثبوت مانگے تھے پاکستان مسلم لیگ کے پانچ اکاؤن کے وہ ثبوت آج تک پاکستان مسلم لیگ نے نہیں دیے وہ پاکستان ان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے نہ کہ پاکستان تحریک انصاب کے خلاف سائپر کا کیس انہوں نے انجام دیکھا ہے اس میں جان نہیں تھی مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل سکس کی کاروائی ہونے چاہیے جنہوں نے آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام کی ہے جو آئین کے ہوتے ہوئے غیر آئینی کام میں ملوث رہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے پاکستان تحریک انصاب اس کی شدید مزمت کرتی ہے ہر جگہ انشاءاللہ تعالی اپنے پارٹی اپنے ووٹر اپنے ورکروں کا انشاءاللہ تعالی دفاع کرے گی خمر صاحب بہت شکریہ بشن اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے بہت کم ٹائم پہ ادھر آپ اچانک آئے سب سے پہلے جس طرح میرے چیئمن اور پازل کالیگ جناب بیرسٹر گوھر صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے میں وہ پوائنٹس ریپیٹ نہیں کروں گا آگے چلوں گا سب سے پہلی سیزی ہے کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک پولٹیکل پارٹی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی تھی اور ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ ختم ہو گیا اور گیار اور آپ کے گیارہ جزز نے سیز کی ڈیکلیریشن کی ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ تارڈ نے آج آکے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں ان کی ذہنی یا دل کی خواہشات اور افسوس یہ ہے کہ مری میں جا کے مسلم لیگ نون کے بڑھو نے یہ نشست کی اور تین دنوں سے یہ کھچڑی پاکری تھی اور جو کھچڑی جو سامنے آئی ہے تو وہ نہ ہونے کے برابر چیز ہے سب سے اہم چیز یہ ہے خواتین و عزرات کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے یعنی کہ اس پہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اور یہ باقی پارٹیاں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس چیز پہ اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے بھی ایم کیو ایم سے عوامی نیشنل پارٹی نے تو بالکل کلیر کا کہہ دیا ہے کہ وہ اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں یہ باقی پارٹیاں جنہوں نے جمہوریت کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ صاف صاف میدان میں آکے کہیں کہ کیا وہ مسلم لیگ نون کے اس غیر جمہوری رد عمل کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے کیا وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ سیول مارشل لاغ کے ساتھ یا مارشل لاغ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ صاف صاف ان کو بتانا پڑے گا میتھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہو سکتی صاف ان کو آنا پڑے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کے تین کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یہ باقی پارٹیاں ملا کے پاکستان تحریک انصاف کے برابر بھی نہیں آتی چوتھی چیز اس وقت اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بجٹ سپیچ میں جو آپ کو میں نے آداد اور شمار پیش کیے تین گھنٹے میں ان کی اپنی بجٹ ان بریف اور اکنومک سروے سے نکال گے بتایا ایک چیز کو بھی نہ فائننس منسٹر نے نہ فارم فورٹی سیون کے وزیر اعظم نے یا ان کے کسی اور وزیر اور وزیر میں تو اتنا وہ ہے نہیں کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر سکے کہیں پہ بھی کوئی بات نہیں ہوئی اس وقت خواتین و عزرات اس وقت آپ جات کے دیکھ لیں جو ہم نے پہلے بھی پروجیکشنز کی تھی اس وقت پاکستان میں افراد ذر اس حکومت کی وجہ سے زیادہ ہونے لگی ہے مہنگائی اروج پہ بھی جائے گی بجلی کے ریٹ انہوں نے زیادہ کر دیئے اور آپ کی یادیانی کے لیے سترہ روپے یونٹ بجلی تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ آج پچاسی روپے یونٹ سے تجاوز ہو گیا ہے سو روپے یونٹ پہ جائے گا ڈالر مسنوی طور پہ دو سو پچتر روپے پہ ہے ساڑھے تین سو روپے پہ ڈالر جائے گا مہنگائی کا سلاب آنے والا ہے مرگیوں کا ریک دیکھنے اس وقت پانچ سو روپے کلو سے بھی تجاوز کر رہی ہے آٹا چینی دال آپ کی پیٹرولیم مستوحات دیزل اور پیٹرول اسی روپے لیٹر اس پہ پی ڈی ایل انہوں نے لگا دی ہے جو مہنگائی آئے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس چیز کو چھپانے کے لیے عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے تارر نے اور مسلم نیگنون کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے شہبار شریف نے مریم نواز نے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ وہی مسلم نیگنون کے لیڈران ہیں جنہوں نے امیر المومنین بننے کی کوشش کی سپریم کورٹ پہ دعویٰ کیا اور آج بھی یہ چاہتے ہیں اور اس وقت بھی کہ جوڈیشری کو سبجیگیٹ کریں اپنے نیچے لائیں اپنے گھٹے تلے رکھیں کہ جو یہ کہیں وہ ہو مجھے آپ بتائیں آج آپ چلے جائیں پنڈی پنجاب کی طرف وہاں پہ مسلم نیگنون کے لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف اس کے فیصلے کے خلاف وہاں پہ انہوں نے روڈ بلوک کیا کوئی اڑن تشتریہ آئی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ آئے ان کے گھر والوں کو کو زدقوب کرنے کے لیے پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ پولیس گردی ان کے گھروں میں کی یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو دونوں نے مسمار کر کے رکھتے نہ تھا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالدستی ہو نہ کہ ایک سیول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سیول مارشلال لگے یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم فورٹی سیون حکومت اور اسی مسلم لگ نون یہ وہ پارٹی ہیں پی ڈی ایم ون کی کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شعباز شریفی وزیراعظم تھا انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا واپس کر دیا تھا جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ای وی ای مشین کو ختم کیا کہ وہ قوم سنٹالیس کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے ایس آئی کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی کالمی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون سوشل میڈیا کاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹائپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیوٹائزیشن پروسیڈ کریں گے اب یہ غور سے سنیں بجٹ بک کے اندر پرائیوٹائزیشن کا انہوں نے ایس آئی ایف سی کے ذریعے ایک بہت بہت پکھانڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ ایس آئی ایف سی لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے آٹھ ہزار پانچ سو ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے پرائیوٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا تیس ارب اور اس میں علمیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیوٹائزیاں نچکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت ایک ہزار ارب ہے خواتین و ازرات آپ کا نو سو ستر ارب کے در جائے گا پھر ایک ہزار ارب کی مالیت کے دارے اس پیسے تیس ارب آپ وصول کرنے ہیں نو سو ستر ارب کے در جائے گا یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں ملکے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی درامت کی اور اس کے بعد کسان سے پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی بردانہ نہیں دیا آٹیوں نے آکے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہیں ہمیں کلیر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انیس سو ستر کی دہائی میں اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی اے ان پی ہے عوامی نیشنل پارٹی اس کو بین کیا غلط اقدام کل بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑیوں یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی اکاسی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دو چار الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراد صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے کیونکہ یہ لوگ کمپرمائز ہیں ان کے اساسے باہر ان کے جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر آزم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولیش ہو چکی ہیں سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدد کیس ڈیمولیش ہو گیا آزم خان سواتی صاحب اور میں ہم لوگ ساڑھے تین گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے وہاں پہ نیپ کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر آزم عمران خان صاحب کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر آزم عمران خان آزاد ہو کے باہر آنگئے بہت جل انشاءاللہ تعالی آخر میں میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز آپ پرجوش رہیں پر امن رہیں جیت انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مختصر سی بات کروں گا میرے کالیگز بیسٹر گوھر اور عمر عیوب خان نے اکثر باتیں کہہ دی ہیں آج کی پریس کانفرنس جو کہ اس کٹپتلی حکومت یہ فارم فورٹی سیون پہ بنی ہوئی حکومت ان کے انفارمیشن منسٹر نے جو باتیں کی تو اس سے یہ محاورہ اب سمجھ میں آیا کہ چھوٹا چھوٹا مو بڑی بات پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سب سے پاپلر اور عمران خان اس ملک کے سب سے پاپلر لیڈر جو کہ اس ملک کا فخر ہیں یہ وہ جماعت ہے جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی ہے یہ وہ جماعت ہے جو کہ سینٹ میں سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پنجاب میں دوسری سب سے بڑی جماعت ہے یہ وہ جماعت ہے جس کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس میں نمائندگی ہے اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کے عوام کے خوابوں کی ترجمہ نہیں کرتی ہے ستتر سال گزر گئے اور اس ملک میں جو ہم نے دیکھا جس میں کہ ایک عدہ حصہ ہمارے ملک کا چلا گیا لوگوں کو جس طریقے سے بھیڑ بکریوں کی طرح جانا گیا اور آج وہی جماعت جو کہ پچھلے دہائیوں میں کتنی دہائیوں سے حکومت میں ہے جس کا ٹریک ریکارڈ صرف کرپشن کرپشن نہ اہلی اور ایک ملک دشمنی پہ مبنی ایک طریقہ کار رہا ہے یہ وہ سیمل ڈکٹیٹرز ہیں جو کہ جج بھی خود بننا چاہتے ہیں جیوری بھی خود بننا چاہتے ہیں ایکزیکوشنر بھی خود بننا چاہتے ہیں انہوں نے تمام حربے استعمال کر لیے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے جس میں کہ انتخابی نشان جس میں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھانا ہمارے کینڈیڈیٹس کے پیپرز نومینیشن پیپرز وہ تک نہیں جمع کرانے دیے گئے اور اس کے بعد نتائج جس طرح سے ہوئے وہ آپ کو پتا ہے اور ابھی جس طرح سے کہ الیکشن ٹیبونرز کو مینش کیا جا رہا ہے جس کے لیے پھر خاص ایک قانون سازی ہوئی یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ سیاست کا لبادہ توڑے ہوئے ہیں لیکن یہ بنیادی طور پر ڈکٹیٹر ہیں اور کرمینلز ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی یہ اس ملک میں ایک سترہ سیٹوں پر مبنی حکومت ہے جس کو کہ عوام کی پذیرائی حاصل نہیں اور جس کو عوام کی پذیرائی حاصل نہ ہو وہ نہ کوئی سٹرکسرل ریفارمز کر سکتی ہے نہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکتی ہے چاہے وہ پرائیوٹائیزیشن ہو یا اور کتنے اہم چیزیں ہیں جس میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے یہ ان کی یہ سوچ کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو صرف ان فیصلوں کو مانیں گے جو کہ ان کی مرضی کے ہوں یہ ہمیشہ فکس میچ کھلنے کے عادی رہے ہیں ان کو عمران خان جیسا لیڈر کبھی ملا نہیں تھا ان کو وہ لیڈر نہیں ملا تھا جو کہ پاکستان کے عوام کی بات کرے پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرے پاکستان کی مستقبل روشن مستقبل کی بات کرے جو آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرے ہماری سیاسی جد و جہد یہی ہے ہم ایک سیاسی جماعت ہیں ہم سیاسی جد و جہد میں بلیف کرتے ہیں یہ دوسری جماعتیں یہ ہمارا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکیں اور یہ جو آپ نے ان کے جو یہ پچھلے دنوں کے جو فیصلے آپ نے دیکھے ہیں اس میں یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر شکست خردہ ہیں اور شکست انہوں نے مان لئی ہے یہ آج کی پریس کانفرنس ایک پولٹیکل سرنڈر تھا یہ ایک ایسے ذہن کی اکاسی تھی جو کہ بالکل ہار چکا ہے وہ جو ایک شیر ہے نا تو یہی ہار گیا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر اترا عمران خان اکیلا کھڑا ہے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑا ہے وہ اگر جیل میں ہے تو پاکستانی عوام کے لیے جیل میں ہے وہ اپنے اگر چاہتا تو ان کی طرح یہ بھی دیل کر سکتا تھا ملک سے باہر عمران خان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کسی بھی پاکستانی کو لیکن اس کا جینا مرنا اس کا سب کچھ یہی پہ ہے اور وہ ہمارے پاکستان کے مستقبل کی پاکستان کے نوجوان نسل کی جنگ لڑ رہا ہے ہم قانون اور آئین کی بالدستی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کیسز ماف کر دیے جائیں ہم کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے اور جس طرح جتنے بھی کیسز تھے وہ اے کے کر کے گرتے گئے تو اب آخری پتہ جو کہ اور کچھ نہیں ہے جیسے کہ کوئی وکٹیں اڑا کے اور بھاگ جائے وکٹیں اتار کے یہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا اس پہ پابندی لگانے کا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بہت ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جو کہ یہ تارڑ جو ہے پتہ نہیں اس کا پورا نام کیا ہے یہ اس کے کیا نام ہے ہاں اتا اللہ تارڑ یہ جو کہ بڑی باتیں انہوں نے کی وہ زیب نہیں دیتی ہیں ان کی جو وہ ہے اتنی بڑی باتیں یہ نہیں کر سکتے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت بحال ہو معیشت اس وقت تک نہیں بحال ہوگی جب تک کہ سیاسی عدم استحقام ہوگا آپ جو سٹیپس لے رہے ہو آپ جو اقدامات کر رہے ہو وہ سیاسی عدم استحقام کو ضرب دے گی ملک متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام کی حقوق کی رکھوالی کرے گی اور اس سلسلے میں جس طرح کے بھونڈے طریقے سے ہمیں بین الاقوامی دنیا میں عدد کیس جیسے کہ آپ لے لیں جس طرح سے کل بشرا بی بی کو ٹریٹ کیا گیا ایک خاتون ایک ایکس خاتون اول جس طرح سے بدتمیزی کی گئی ان چیزوں سے آپ کا قد مزید چھوٹا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے آپ پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ سکتے آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کو پاکستان کے عوام جب تک اجازت نہیں دیں گے آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ہم اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحقام آئے فورن انویسمنٹ اس جیسے حالات میں نہیں آتی آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے لوگ اپنا سرمایہ منتقل کر رہے ہیں بیرون ممالک میں یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے جتنے بھی لائک بچے ہیں نوجوان ہیں سب جو ہے تو باہر جا رہے ہیں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے ہمیں اس کو درست کرنا ہوگا ہمیں اس ملکی رکھوالی کرنی ہوگی ہمیں اس ملک کے عوام نے منڈیٹ دیا ہے اور ہم ان کے حقوق کی تحفظ کریں گے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے جس کا بنیادی نقطہ ہے آئین اور قانون کی حکمرانی بہت بہت شکریہ عیچ سافت کریں گے دیکھو جہاں تک پہلے سوال کا آپ کا تعلق ہے تو اس پہ تو ہم آپ کو کوری بنائے پاکستان تحریک انصاف بالکل تیار ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدلیہ پہ وار کیا گیا ہے اور یہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ووٹر سپورٹر سارے انشاءاللہ عدلیہ کے ساتھ کڑے ہوں گے ڈان لیکس والے یہ ہیں پاناما والا یہ ہے سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنے والے یہ ہیں اور یہ وہی لیڈر ہے جس کا پاکستان مخالب بیان کسی بین الاقوامی عدالت میں استعمال ہوا ہے یہ وہی ہے بین لگنا ہے تو ان پہ لگ جائے ان کو کہو جس وقت یہ کہا کرتا تھا مجھے کیوں نکالا ان کی سٹیٹمنٹیں نکالے دو سٹیٹمنٹ انف ہے آج بھی نواز شریف ایکویٹڈ نہیں ہے ان کی اپیلیں وڈرا ہو گئی تھی تو ان پہ بین لگنے چاہیے تو الحمدللہ ہماری تیاری پوری ہے اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف یہ میں نے آپ کو کہا کہ تین کروڑ عوام کی اس وقت تنمائندگی کر رہے ہیں تین کروڑ پاکستانیوں کی مور دن سیونٹی پرسن لوگ اس وقت اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا ہنڈر جہاں تک ریویو کا تعلق ہے یہ ریویو ایک عینی راستہ ہے یہ ان کا رائٹہ عین کے مطابق وہ ایک سرسائز کرنا چاہے تو ضرور لیکن ہمیں امید ہے جس کری کے سے ان کی ریویو ہوگی اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے انشاءاللہ تعالی ریویو میں ان کو کچھ نہیں ملے گا یہ آرڈر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا اور جو آپ ریزر سیٹوں کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے پورٹی ون امین ایس تھے ایز وی سپیک رائٹ ناؤ ہمارے سارے امین ایس کے فارم جمع ہو گئے سب کے سوائے تین کے تین کے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں باقی جمع ہو گئے کبھی یہاں پہ ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ یہاں پہ آپ نے بات کی نا کہ ریویو مائرک آن بیریسٹر گوھر صاحب ہیں پر بیسیت ایک سٹوڈنٹ اف لو میں کہہ سکتا ہوں کہ ریویو کے لیے ان اللہ ہے وینہ لے راجیوں بات ختم ہوگی ختم ہوگی اچھا ایک ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ ایک اور ضروری بات ہمارے دو نظریے دو قوموں کا نظریہ تھا جس پہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا چودہ اگرس کو اسی حکومت نے پرسوں کے دن سینیٹر آزم خان سواتی صاحب اور مجھے اور ہمارے ساتھیوں کو اڈیالا جیل چوکی میں جو آپ ساتھی وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ چوکی ہے جیل کے اندر نہیں ہے باہر ہے مسجد کے دروازے بند کر دیئے اور کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسلمان کسی اور مسلمان کے اوپر کے سامنے دروازہ مسجد کا نہیں بند کر سکتا اور وہاں پہ جو آپ کا ایسے چو تھا اس کا نام عویس ہے اس نے کہا آپ جو مرضیہ کرنے ہمیں آرڈرز ہیں یہ حال ہے یہاں پہ غیر ملکی غیر مسلم ممالک میں یہ نہیں ہوتا جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب کی حکومت جہاں پہ مریم نواز فارم فارٹی سیون کی چیف منسٹر ہے اور یہاں پہ شعبہ شریف فارم فارٹی سیون کا وزیر اعظم ہے یہ حالات ہیں ملک میں کہ نمازیوں کو مسجد کے دروازے ان پہ بند کی ادارہ ایسے پر آپ پہに مرش ملک کی اور درتہ حرفج کرنے لیے ہے Çاورٹ صلیوب ملک Elliott پہ پہ ملک کی حافظ کا دے تم ہیٹن yes پہ معلوم Pretty ڈیولی بات پہسمーん پہ ہے کرنے پہ ہے آپ جو باکload ہیں آرڈرز ہیں جے اس نے جواب ہے پہ ہے کہ یہ کرموز کا pass picking اللہ 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 لیکن ملکے جماعت کرنے ہیں جب پہ کش دام کام دیکھیں جب پہ استرابہ آرڈرز ہیں چارshirt دیئے ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور ہم باقی پارٹسی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی جمہوری سوچ رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھے گی اور ماضی سے سبق سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن پاکستان تحریک انصاب اپنا آپ کریں گے ایک منٹ ایک اس طرف سے ایک قویسٹن لے لے دیکھو پاکستان تحریک انصاب اعلان کر چکی ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیئرنگ ہو اور وہ بلیو کرتے پبلک پالٹکس پہ اور پبلک پالٹکس میں یہ کہ اس وقت آئیوان میں جتنے پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کہ ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے ہم تو کہنے جی فردر آگے جائے اس کے لیے اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی اور سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہمارا جو الائنس ہے وہ اس بات کی خمازی کرتا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں ہم نے صرف وہ جماعتیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہ اس ملک کی تباہی کی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ ہم نے نہیں مذاکرات کرنے باقی ہم نے ساری سیاسی جماعتوں سب کے ساتھ کریں ایک جی بلکل ایوب خان صاحب تاریخ کا شنید سب میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کا آپ نے کیا ایوب خان صاحب میرے دادا ہونے کے ساتھ ساتھ صدر پاکستان بھی تھے فیل مارشل بھی تھے جنگ عزی میں بھی لڑی اور تاریخ کا حصہ ہے کوئی لوگ ان کو کرٹسائز کرتے ہیں کوئی ان کی تعریف کرتے ہیں فیکٹ آف ہسٹری ہے اس میں کوئی دو آران نہیں ہے نیکس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی جو ایکچولی پاکستان کی سالمیت کے مخالف مخالف وہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور وہ وہ لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس سیونٹی پرسن جو نا عوام کی پپولارٹی ہوتی ہے یہ کہاں تک چورے چپے پڑھتے رہیں گے یہ عوام کو توجہ ہٹانے کی ایک اور جو آنا ایک کوشش کی ہے انشاءاللہ تعالی یہ اس میں بھی بے نکاب ہوں ایک تو مزارش کیا ہے کہ ایک طرف بجلیاں گرائی جا رہے ہیں بلوں کی صورت میں دوسری طرف ایسے فیصلے آ لیں دوسرا ہی بھی یہ چاہتا ہوں کہ ابنی شدلی صاحب نے بھی یہ کہا بھی چھوٹا مو بڑھی کہاں یہاں تک پابندی لگانے کا تعلق ہے وہ تو سپریم کورٹ کرتی ہے اور حکومت جو پیسہ لکھ لیتی ہیں ہم اس کے لیے ریڈی اور ان کی بڑی کوشش تھی یہ تو کوشش یہی کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا نام نہ رہے لیکن اللہ نے وہ نام چاہا اور وہ رہا ہے تو پاکستان نے ان کو آٹھ فروری کو وہ ریزلٹ دے دیا کہ جو لوگ کہتے تھے کٹا لگائیں گے وہ سارا کچھ ہے الحمدللہ عوام بھی ریڈی اور پاکستان تحریک انصاب بھی کہ انشاءاللہ اگر یہ ایک پابندی لگائیں گے یہ کسی صورت نہیں لگ سکتی نہ اس کے گراؤنڈ ہے جہاں تک درنا ہے تو وہ درنا ان کا رائٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم درنا لیے بیٹے ہیں پلسٹین کے لیے یہ آخری سوال ہوگا بلکم اٹھ دیکھیں صحیح شاید اکان عباسی صاحب نے صحیح کہا یہی آ آرٹیکل سیونٹین کہتا ہے یہی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن ٹو ون ٹو ہے اس کے مطابق بھی یہی ہے حکومت پیسہ لڑی تھی حکومت گراؤنڈ دیتی اور پیسہ لڑی سکرین کورڈ نے کرنا ہے یہاں پہ شبلی فراز صاحب اس میٹنگ میں موجود ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اور انہوں نے سپیسیفک لی وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ شاید خاکان عباسی صاحب اور ان کی پارٹی کو ہم لوگ ویلکم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے دو خاندانوں کی پارٹی اس سے نکل کے ایک نئی پارٹی آئی ہے اور نئی پارٹی دیموکرسی میں آنی چاہیے ہم لوگ ویلکم کریں